منگل ڈھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل ڈھلون چینل نمسکار آداب ستری اکاد دوستو ایک بار میں نے ذکر کیا تھا کسی ویڈیو میں کہ اگر ہم جیتے جی مکت نہیں ہوئے تو مر کے مکت کیسے ہوں گے آج یہی ایشور نے مجھے سدبدی دی یہ پریڑنا دی کہ اس پہ چرچہ کی جائے ذرا سوچئے کئی بار لوگ سوچتے ہیں جیسے کچھ لوگ آٹمت تیعن کر جاتے ہیں ان کو لگتا مکتی مل جائے گی چھٹکارہ مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے ایک اور یاترہ شروع ہو جاتی ہے نرک میں جانا پڑتا ہے سزال بھگتنی پڑتی ہے تو اگر ہم جیتے جی مکت نہیں ہوئے تو مر کے کیسے مکت ہوں گے مر کے مکت ہی نہیں ملے گی اب یہ جیتے جی مکت کیسے ہوں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جیتے جی کیسے مکت ہوا جائے میرے ایک مطر تھے ہیں ابھی یوکے میں ہیں تو وہ میرے پاس بومبے آیا کرتے تھے تو میں ایکسر ان کو سنتا وہ کہتے کہ بھئی آج میں مدراز جا رہا ہوں اور میں گوہ جا رہا ہوں میں چنڈی گھڑ جا رہا ہوں میں جلندر جا رہا ہوں بڑی ان کی یوجنہیں تھیں کہ چنڈی گھڑ میں ایک گھر پناتے ہیں ایک مدراز میں لے لیتے ہیں ایک گوہ میں لے رکھا تھا ایک انگلینڈ میں گھر تھا ایک امریکہ میں بھی کچھ یوجنہ بنا رہے تھے وہ ایک جلندر میں تھا پنجاب میں ان کا ایک گھر تھا تو میں ان کو سنتا رہتا تھا تو میں نے کئی بار ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہو گئی تو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے آس پاس ان نے مجھے بتایا کوئی سال پہلے کی بات ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو بھائی اگر آپ اپنی ٹانگیں اتنی جگہ پھیلاؤگے تو آپ مکت نہیں ہو پاؤگے آپ سمیٹنا شروع کریے کیونکہ ایوریج اگر ہم لگائیں تو اسی سال کی عمر ہوتی ہے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ایک بار کہ پچاسی پچھتر اس بیچ میں آدمی چلا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس میں چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ ساٹھ سے اوپر ہو گئے ہیں اور آپ ابھی بھی اپنی ٹانگیں پھسائے جا رہے ہیں تو ٹانگیں مت پھسائیں بھائی ان کو اتنا پسارہ مت کریے اس کو سمیٹی ہے سمیٹنا شروع کریے کیونکہ یہ سمیٹتے ہوئے آپ کو پانچ سات دس سال لگ جائیں گے پھر کہیں ٹک جائیے اور ٹک کے عشور کا نام جپیے آگے کی تیاری کریے جہاں جانا ہے ہم کو تو یہ معلوم نہیں کہ آواز کپڑ جائے گی تو جو جیتے جی مقت ہونے والی بات ہے ان کو بھر اس کا کافی اثر پڑا بات میں تو ابھی تو بہت سمرن کرتے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا فون آیا آج ہی مجھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ جو میں نے گربانی سنانے شرون کرانے والے کو کیا بھیٹ دی جانے چاہیے وہ والا ویڈیو دیکھا تو اس کو سننے کے بعد میں ان پہ اتنا اثر ہوا تو انہوں نے پانچ ساتھ تھپڑ بارے اپنے موں پہ کہ ہم کیسے مرک لوگ ہیں کہ ہم گروہ کے بعد جاتے ہیں ماتھا ٹک کے بھاگ لیتے ہیں ویسے اس ویرے اٹھ کے سمرن کرتے ہیں گاڑی میں شبت چلتے رہتے ہیں ہم کی گھر میں نرنتر گربانی چلتی رہتی ہے عشور کی بڑی کرپا ہے ان کے اوپر ان کو پرمان بھی ملے اب یہ مکت کیسے ہوا جائے تو ایک تو جو میں نے ان سے کہا تھا میں سبھی امیتروں سے کہہ رہا ہوں سمیتنا شروع کریے اگر آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہے تو اس طرح کی یوجنہ بنایے کہ سمیتنا ہے میری اپنی یہی یوجنہ ہے کہ کیونکہ ہمارا من نہیں ٹکتا ہے ہم نے اگر دھیان لگانا ہے پاٹ کرنا ہے جاپ کرنا ہے سمرن کرنا ہے تو ہمارا من نہیں ٹکتا ہے من بھاگتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو اگر آپ نے اتنی ہی ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں تو من تو بھاگے گا اگر آپ نے ان کو سمیت لیا سب کو سمیت کے آپ ایک جگہ آئے تو کہاں بھاگے گا جیسے زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں انہیں چین نہیں ہوتا ہے ایک ٹانگ یہاں ایک ٹانگ وہاں ایک پیر وہاں ایک پیر وہاں اتنی ساری فیکٹرییاں کار کھانے آفیسز پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اتنی ساری انویسمنٹس تو اسی میں بھاگتے بھاگتے وہ لوگ چلے جاتے ہیں سنسار سے ایشوال کا نام نہیں جب پاتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو سادہان لوگ ہیں بہت زیادہ امیر بڑے لوگ نہیں ہیں تو ہم کو اپنا جیونی طرح سے پلان کرنا چاہیے کہ ایک تو اتنی جگہ ٹانگیں نہیں فسار نہیں ہیں کہ ہم اس میں اُلجے رہیں بھاگ دوڑ میں اُلجے رہیں سب کو سمیٹ لیا ایک جگہ آگئے ایک بات دوسری آپ اپنے جیون میں جیسے میں نے ایک بزرگوں کے لیے ویڈیو بنایا تھا کہ جو سمنز آتے ہیں بال سفید ہو گئے سننا دیکھنا کم ہو گیا ڈاند گر گئے گھٹنوں میں پرابلم آگئی اس طرح کی بہت ساری پرابلم ہم کو آنے لگتی ہیں ڈائیشن پرابلم آ جاتی اس سارے سمنز ہیں اس مالک کی عدالت کے سمنز ہیں کہ حاضر ہو تو ان سمنز کو قبول کریے ان کو ریسیو کریے اور سوکار کریے اور حاضر ہوئے اب حاضر کیسے ہونا ہے مندر مسجد گردوارے میں جائیں وہاں سیوہ کریں سبرن کریں نام جپیں آتے جاتے جپیں اور جو گھر میں آپ کی انگولمنٹ ہے اس کو دھیرے دھیرے اس میں سے نکلنا شروع کریں باہر دیکھئے اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں میں نے یہ بھی ایک ویڈیو بنایا تھا ایک ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے بیٹوں کی پتا کے ساتھ میں بھائیوں کی عباس میں لڑائی ہو رہی ہے اب اس میں زیادہ تر دکت ہی آتی ہے کہ ہم چارج چھوڑ نہیں رہے ہیں نہ ساس چھوڑ رہی ہے نہ پتا چھوڑ رہا ہے تو اس پروسس میں جھگڑیں شروع ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں سے پھر وہ اپنا آدھر سمان بھی کھو دیتے ہیں انت میں سب کچھ انہیں چھوڑنا ہی پڑتا ہے کھو تو دیتے ہی ہیں لیکن عزت بھی چلے جاتی ہے وہ آدھر بھی چلا جاتا ہے کڑوات آ جاتی ہے تو آپ دھیرے دھیرے جن کا ہے جن کے لئے آپ نے بنایا جن کو آپ نے پیدا کیا اسی لئے پیدا کیا کہ ہم ان کے پاس چھوڑ کے جائیں گے جیسے بھی آپ نے کمایا امانداری سے بیمانی سے ہم ان کے پاس چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ یہ اس انسار میں ہمارا نام جاری رکھیں گے ہمارے خاندان کا اور جو ہم نے کمایا اس کی چوکیداری کریں گے تو چوکیدار کہ حوالے کر دیجئے نا آپ کیوں میچ میں آ رہے ہیں آپ فری ہو جائیے سرخرو ہو جائیے اگر آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے آپ کے گھر میں تو کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کو یہ بات پکڑ میں آ گئی کہ ہم نے آگے کی تیاری کرنی ہے پیچھا تو دور رہ گیا آپ ساٹھ پینسٹھ کے ہو گئے ستر کے ہو گئے پچھتر کے ہو گئے ابھی بھی آپ اگر لگے ہوئے ہیں دخل اندازی کرنے کنٹرول کرنے تو آپ فسے ہی رہیں گے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کام نہیں ختم ہوتے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے تو جتنا آپ اپنے آپ کو اور انوالو کرتے جائیں گے ایک تو جھگڑے بڑھیں گے ہو سکتا آپ کے بچے اچھے ہوں آپ سے کہتے نہ ہو لیکن اندر تو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم چلا جاتا ہے ہوتا ہے کہ آؤٹڈیٹڈ ہے آپ کے آئیڈیاز آؤٹڈیٹڈ آپ پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں تو پرانے زمانے کی بات بچوں کو پسند نہیں آتی ہے اب اس میں بہت کوئی جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ بڑھی اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں ان کو یا پہلے کرتے ہیں ان کی ویلیوز ان کو پہلے دیتے پہلے اگر آپ چوب گئے ہیں تو اب نہیں دے پھائیں گے اب تو کنفنٹریشن ہوگی اب تو جھگڑا ہوگا اس لیے ویڈڑا کیجئے دھیرے دھیرے اگر آپ کو سنتوشتی نہیں ہوتی ہے تو اچھے ڈھنگ سے ان کو بتا کے بیٹا یہ اس لیے تھا یہ اس لیے تھا ایسے ہی ساس کو کرنا چاہیے کہ بہو اب تم لوگ یہ سمحالو ہم کو ہرینام جپنا ہے ہم کو تیر تھیاترہ کرنی ہے ہرینام جپنا ہے اور بس ہم کو دو وقت کی روٹی چاہیے اور دو جوڑے کپڑے چاہیے اور اب وہ کچھ نہیں چاہیے مطلب جتنا انوالمنٹ آپ اپنا کم کرتے جائیں گے اتنی آپ کی چنتہ آپ کا بھٹکاؤ کم ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ اپنے آپ کو دھیرے 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 ڈائیورٹ کرتے چلے جائیے یعنی اگر ساٹھ سال کے آپ ہو گئے ہیں اور اسی سال کی آپ کی میں نے جیسے کہا کہ ایوریج عمر ہوتی ہے تو بیسی سال رہ گئے نا تو اس کا مطلب اب تک آپ کی صرف بیس پرسنٹ انوالمنٹ رہ جانے چاہیے اسی پرسنٹ انوالمنٹ نہیں ویڈرو کر لینا چاہیے اسی پرسنٹ ذمہ داری ہیں سب کچھ آپ کو اپنے بچوں کو سوپ دینا چاہیے بہو کو بیٹوں کو سوپ دینا چاہیے جس کو جو دینا ہے جو حصہ دینا ہے دے دیجئے جیتے جی اور انصاف کریے پکشپات مت کریے کئی بار ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہیں چوٹا بیٹ آم طور پر میں نے دیکھا ہے یا کچھ کسی کے ساتھ میں وشیش لگا ہوتا ہے تو اس کی ویسے گھر میں بڑا کلیش ہوتا ہے نہیں آپ انصاف کیجئے سب کو برابر بھانٹ کے دے دیجئے اگر کسی نے نائنصافی کی ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے ویل وغیرہ لوگ بنا کے رکھ چھوڑ کے جاتے ہیں کسی بیٹے نے کوئی مدد ہی نہیں کی ہے دکھ دیا ہے تو کسی ایک بیٹے نے جس نے سیوہ کہ اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن ویڈرول اسی پرسنٹ ہو جانا چاہیے لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ اسی پرسنٹ انوالمنٹ ہوتا ہے مشکل سے بیس پرسنٹ وہی بچوں نے زبردستی بزرگوں کو باہر کر دیا ہوتا ہے اسی لیے بات پیدا ہوتا ہے تو سمیٹھئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو جتنی جلدی جس طرح سے بھی پلان کر کے آپ کر سکتے ہیں تو آپ بیس پرسنٹ پہ آ جائیے اور آنے والے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں وہ جو بیس پرسنٹ رہ گیا اس کو بھی ختم کریے صرف سپروائزر کے طور پہ اگر بچے مائن نہیں کرتے ہیں تو کیونکہ آپ نے سب کچھ بنایا ہے آپ کا لگاؤ ہے وہ جلدی چھوڑتا نہیں ہے تو بس ایک نظر مار لی گھوم لیے چکر لگا لیا بس اتنا ہی انٹرفیئر نہیں کرنا ہے کیوں آپ کا مشن الگ ہو گیا آپ کا ٹارگٹ الگ ہے آپ کو کہیں اور پہنچنا ہے آگے کی تیاری کرنی ہے وہاں کے لیے سامان باندھنا ہے اسی میں نہیں اُلجے رہنا ہے اسی میں اگر فسے رہے تو وہ نہ چھوڑ جائے یہ مایہ یہ سنسار اس میں مو بچوں کا پریوار کا پروپرٹی کا گھر کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ کس طرح سے آپ کو گھیرتا ہے کس طرح سے آپ کو ڈستا ہے کس طرح سے آپ کو ڈبوتا ہے بڑوں بڑوں کو نہیں پتہ چلتا ہے بڑے بڑے باباؤں کو نہیں پتہ چلتا ہے وہ پھنچ جاتے ہیں دوب جاتے ہیں اس لیے کوشش کریے اگر آپ نے اپنا سارا جیون لگا دیا ہے بچوں کا جیون بنانے میں تو اب اپنا بھی بھوش بنایے آگے کی تیاری کریے جہاں جانا ہے اس کا بھی سامان وہاں جو ریزکاری وہاں جو سکھے کام آتے ہیں اس کے نام کے سکھے اس کے نام کا ہی سکھا چلتا ہے وہاں اور کوئی کرنسی چلتی نہیں ہے وہاں اس کو اکٹھا کرنا شروع کریے گربانی میں آتا ہے جہ پینڈے وہاں اندھ گوبارہ ہر کا نام سنگی ہو جا رہا وہاں بھیانک اندھکار ہے مہا اندھکار ہے گوبار ہے ہر کا نام وہاں روشنی بن جائے گا ٹارچ بن جائے گا رستہ دکھائے گا کبھی آپ نے دیکھا ہو کبھی رات اندھیری ہو آپ کو کسی کچھے سنسان رستے پر چلاؤں تو کتنا ڈر لگتا ہے اور وہاں ہر کا نام آپ کو رستہ دکھائے گا آپ کی رہداری بنے گا پت پردرشک بنے گا مؤمید کرتا ہوں کچھ بزرگوں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور وہ اس کا انسرن کرنے کا پریاس کریں گے اور جو ابھی بزرگ نہیں ہیں وہ اب اس سے پلان کرنے کی کوشش کریں گے اپنے دماغ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے الجے نہیں رہنا ہے یہ دھرمشالہ ہے یہ ٹیمپریری مسافر خانہ ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے یہاں ہم نے پکے طور پر اڈا نہیں بنا لیا اگر ہم اڈا بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو یمدود گھسیٹ کے لے جائیں گے نہیں ہم پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو انتظار میں ہیں تو پھر دیو دوت آئیں گے اگر نام جپا ہوا ہے تو یمدود نہیں دیو دوت آئیں گے پھر نتو کے سمیں آپ بھہبھیت نہیں ہوں گے آپ کے چہرے پر مسکرہت ہوگی آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے مجھے پریم سے ویدا کرو میں اپنے گھر جا رہا ہوں جہاں سے ماں آیا تھا میں اپنے پتا کے پاس جا رہا ہوں لیکن ایسے کرم کر کے جائیں اگر آپ الجے رہے تو نہ آپ جب پائیں گے نہ تب کر پائیں گے نہ اکاگرو پائیں گے نہ سیوہ کر پائیں گے نہ دیا نہ پوندان کچھ نہیں کر پائیں گے آپ تو وہیں الجے رہیں گے کیونکہ پھر بیواد پیدا ہوں لیکھتے پھر اس میں بول جاتے ہیں بس پھر اُلستی چلے جاتے ہیں ممید کرتا ہوں کچھ لوگوں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور وہ اس کا نسرن کرنے کا پریاس کریں گے اور اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ میں ان کا بھاری رہوں گا ان کا رینی رہوں گا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشور ہم سب کا بھلا کریں نمسکار جائے ہند جائے بھارت جائے ہم سب کا بھلا کریں گے